اتر پردیش میں مدرسوں کے سروے کے فل فائنل ریپورٹ قریب قریب آ چکی ہے اب تک راجی میں ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ مدرسوں کی بات کریں غیر مانتہ پراپٹ ملے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد اتر پردیش کے مراداباد میں مراداباد، بجنور، بستی، گونڈا، سہرانپور اور دوسرے زلوں کی ہیں جہاں دیکھئے سروے ختم ہونے میں صرف پانچ دن کا وقت باقی ہے لیکن 20 تاریخ کو کام ختم کر کے 31 تک ریپورٹ زلے کے ڈی ایم کو سوپنا بھی ہے اور 15 نومبر تک ہر حال میں مدرسوں کا پورا لیکھا جوکھا سرکار تک بھیجنا ہے حالانکہ دھار میں گروہ اور ویپکشی نیتا اسے مدرسوں کے کام میں دخل بتا چکے ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ نئے زمانے کی پڑھائی لکھائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور ویپکش نہیں چاہتا کہ مسلم بچے پڑھائی کی نئی روشنی سے روبرو ہوں زرا اب یہ جو آکڑے ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں سنتوش شرما ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی جڑ رہے ہیں سنتوش کس طرح سے ابھی چیزیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں اتر پردیش میں بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے چھے ہزار کے تقریباً ان کی تعداد ہے جو گیرمانیتہ پرابت مدرسیں بلکل ابھی تک جو اسی فیزدی اگر کہا جائے کہ مدرسے کے سروے کا کام پورا ہو چکا ہے اس میں سے ساڑھے چھے ہزار چھے ہزار پانسو دو ایسے مدرسے ہیں جو گیرمانیتہ پرابت مدرسے تھے گیرمانیتہ پرابت مدرسے کا مطلب کہ اتر پردیش مدرسہ بورڈ میں یہ ریجسٹرڈ نہیں تھے یہ سوسائٹی ایکٹ میں ریجسٹرڈ ہو کر کے مدرسے چل رہے تھے ایسے اسی فیزدی مدرسے پائے گئے ہیں اور ان کی سنکھیا چھے ہزار پانسو دو ہے سب سے بڑی بات ہم اسی میں پر ایک ایسے ہی مدرسے میں موجود ہیں جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں آٹھ سے بارہ تک کا یہ مدرسہ چلتا ہے سروے ہو گیا ہم مدرسے ہاں سروے ہو گیا مدرسے ہم ایک ایسے ہی مدرسے میں موجود ہیں یہاں پر سروے پورا ہو چکا ہے بچے پڑھ رہے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ پشمی اتر پردیش میں سب سے زیادہ بھی تک جو آکریں نکل کے آئیں مراد آباد میں پانسو پچاسی ایسے مدرسے بجنور میں سارے چار سو بستی میں چار سو ایک گونڈا میں دو سو اکیاسی دیوریہ میں دو سو ستر سہارنپور میں دو سو اٹھاون شاملی میں دو سو چوالیس تو ایسے مدرسے جو گیر مانتا پرابت گیر مانتا پرابت کا مطلب اتر پردیش کے مدرسہ بورڈ میں یہ ریجسٹرڈ نہیں ہے انہی کا سروے کروائے جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ 31 اکٹوبر تک یہ سروے پورا ہونے کے بعد اس کی شاسن کو ریپورٹ سوپی جائے گی پوری شاسن ریپورٹ سوپے گا یہ ایک پرکریہ ہے اس کی مشک اگر یہ کہا جائے کہ پرکریہ بھی مل رہی ہے پوری کاروائی کی جو لوگ ہیں وہ کہا رہے کہ ٹھیک ہے سروے کرائے جانا چاہیے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کی آپتی اس بات پر کر رہا ہے کہ صرف مدرسوں کا ہی سروے کیوں اور دوسرے ویدیالیوں کا سروے کیوں نہیں مدرسے صرف پریشان کرنے کے لیے یہ تمام باتیں ہیں لیکن ابھی یہ سب سے بڑا مددہ اتر پردیش کے لیے اتر پردیش شاسن کے لیے مشینری کے لیے کہ مدرسوں کا سروے ہو چکا ساتوش مسلم دھرم گروہ بھی دو کھیمے میں بٹے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ سروے ہونا چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ سروے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بلکل اس مددے پر مسلم دھرم گروہ بھی یا یوں کہا جائے کہ دو حصے ہیں ایک پکش کہتا ہے کہ ہاں بلکل مدرسوں کا سروے ہونا چاہیے لیکن ان کا ماننا ہے کہ مدرسوں کا سروے ہو تو رہا ہے لیکن اس کے آرمے یہ بھی دیکھا جائے کہ جو مدرسے گیر مانتہ پرابت جن کو نام دیا جا رہا ہے وہ سنچالیت ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں سرکار کی بھی منشہ یہ ہے کہ ان کے پاس کیسے سنچالیت ہیں کیا ان کی ویوستہ ہیں بچوں کو جو ایڈیوکیشن دی جا رہی ہے جیسے یہ بچے ہیں میں اس سمیہ پر جو مدرسہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں آس دوش یہ ہندوستان کے سب سے پرانے مدرسوں میں بتایا جاتا ہے یہاں کے جو سنچالک ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ آزادی سے پہلے کا مدرسہ ہے یہاں پہ بچوں کو جو دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ موڈرن ایڈیوکیشن بھی دی جا رہی ہے تو لیکن مدرسوں کو لے کر کے کہ وہاں پر صرف دینی تعلیم دی جا رہی ہے موڈرن ایڈیوکیشن سرکار کیا کہہ رہی ہے اب اس پر پتکیا کیا کچھ آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اترپردیش شاسن کی طرف سے سنتوش دیکھیں اترپردیش شاسن کے صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم یہ سروے کر بار رہے ہیں سروے کی ریپورٹ آنے کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ ان جو گیر مانتا پرابط مدر سے ہیں ان کو کس طریقے سے گورن کیا جائے اور جو مانتا پرابط مدر سے ہیں ان کے اوپر بھی کس طریقے کی فنڈنگ یا تمام انیسوگداؤں کیسے آدھونک جو شکشہ ویوستہ اس کو لاغو کیا جائے چلے اس پر آپ نظر بنا کے رکھیں سنتوش بہرال آپ کا بہت بہت شکریہ